بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بندہ کھیل رہا ہے اس کے اوپر میں چونکہ کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا میرے موں سے میں بہت سوچ سمجھ کے وہ والے الفاظ نکار رہا ہوں میں اپنے موں سے کہ کسی کے کوئی دل آزاری نہ ہو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے سر جی سب سے بڑا نقصان دو ایک دو فیملیز کا ہوا ہے ایک عرشت شریف صاحب کی اپنی فیملی پانچ بچے یتیم ہو گئے پتہ نہیں اور پھر وہ وہ اپنے ان کا جو بھائی تھا چھوٹا جو کیپٹن تھا وہ کل میں نے اسطور صاحب کے موں سے پورے کا پورا واقعہ سنا کہ کس طرح عرشت شریف صاحب کو ایک دن میں دو صدمے سے آنے پڑے ایک تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا والد صاحب کے انتقال کے اوپر جو کیپٹن بھائی تھا ان کا وہ آ رہا تھا اور سائیکل والے کو بچاتے ہوئے ان کی گاڑی درخت سے جا ٹکرائی اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہ بڑا بڑا مشکل دن تھا ان کے لئے ظاہر ہے یہ بہت بڑی قیامت تھی تو ان کے بچے بھی اپنے بچے بھی یہ سارے سب کا وہ خباہت کفیل تھے تو صحفت بھی ہوتی رہنی ہے اس ملک میں پاکستان کی سیاست بھی چلتی رہنی ہے لیکن نہ ان بچوں کا باپ آنا ہے بچوں کا باپ بھی نہیں آنا اور پھر سر یتیمی بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالی یتیمی کے داغ سے سب کو بچائے پتہ نہیں ہے بانے والی زندگی ان کی کس طرح سے گزرنی ہے اور دوسرا نقصان ہماری کمیونٹی کو ہوا ہے ہماری کمیونٹی کا نقصان جو ہے وہ پروفیشنل ہے اور تھوڑا سا جذباتی بھی ہے آج جو کولم لکھا ہے نصر جعوید صاحب نے میں اس کولم کے ایک ایک لفظ جو کہتے ہیں نا کہ جس طرح یوں لگ رہا ہو کہ جس طرح وہ میرے ہی دل کی زبان تھی یا میرے ہی دل کی بات تھی تو بڑا زبردست انہوں نے کولم لکھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان کی صحافت کو دوغلی ابلاغی پانچویں پشت کی جنگ میں نقصان پہنچا سب سے زیادہ نقصان اس جو ہے پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جس میں پاکستان کے کچھ ریاستی منصب داروں کی پشت پنائی حاصل تھی سرپرستی حاصل تھی معاملہ بہت سادہ سا کر کے دیکھیں تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ بڑوں نے پاکستان کے کچھ طاقتوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کو یوں یوں چلا کے دیکھا ہے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر پریزم شروع صاحب آئے یا جو بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا پاکستان میں اس نے اپنی زور بازو کے اوپر بندوق کے زور کے اوپر اقتدار کے اوپر قبضہ حاصل کیا اور اپنے حساب سے ملک کو چلانے کی کوشش کی لیکن اگلے ہی پہلی فرصت میں اس کو ٹینشن اپنی بقاہ کی پڑی اور اس نے پاکستان کے اندر ایک دستوری گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی اپنی جو اپنے انقلاب کو انڈیمیٹی دینے کی کوشش کی اس کو جائز کروار دینے کی کوشش کی اور پھر اس کو سیاستدانوں کے پاس آنا پڑا تو حل یہ نکالا گیا کہ کچھ سیاستدانوں کو تو مردود حرم قرار دیا جائے اور کچھ سیاستدانوں کو استعمال کیا جائے ایک بہت بڑے لیول کے اوپر پلان تیار کیا گیا جس میں پاکستان کے ریاستی منصب دار بھی تھے کچھ سیاستدان بھی تھے جن کو فرنٹ لائن پر رکھنا مقصود تھا اور پھر کچھ صحافی بھی جو تھے وہ اس الوجن کا شکار بنائے گئے اور ان کو یہ باور کرایا گیا ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ اصل میں وہ قومی خدمت کر رہے ہیں وہ قومی مجرم ہے اور وہ قومی مجرم کیا تھا وہ پھر پرانی بات ہو جائے گی کہ پاکستان کے جو سیاسی افق ہے اس کے اوپر مسا کے جہمہوریت نام کا جو ڈاکومنٹ سائن ہوا تھا وہ جو انڈسٹیننگ پیدا کی گئی تھی جو اتفاق رائے پیدا ہوا تھا وہ ناقابل قبول تھا وہ آہستہ آہستہ سپیس کم کر رہا تھا پاکستان کے منصب داروں کی پاکستان کے سرکاری خزانے سے تنہائیں لینے والوں کی تنہاداروں کی جس طرح جو ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک دسٹینکشن ایک تفریق پیدا کی کہ جی کہ پاکستان کے تنخواہ دار کون ہے اور پاکستان کے غیر تنخواہ دار کون ہے اور پاکستان کے تنخواہ دار کیا کرتے ہیں کہ ایک تنخواہ دار کو دوسرا تنخواہ دار پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دیتا ہے بہت گہری بات ہے تو برحل وہ کچھ لوگ اس الوجن کا شکار ہوئے ان کو لگا کہ واقعی یہ کوئی قومی خدمت ہو رہی ہے ان کو لگا کہ واقعی پاکستان کے اندر کوئی انقلاب برپا کیا جا رہا ہے تو وہ اپنی دانست میں پوری نیک نیتی کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اس پروجیکٹ میں جس کو پروجیکٹ عمران خان کہا جاتا ہے اس میں شامل ہو گئے اور سر جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سچ اپنا اپنا ہوتا ہے حق حق وہی ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے اور حقیقت کو بیان کرنا ہی صافت ہے اور حقائق حقائق کو سامنے لانا حقائق حق کی جمع ہے تو مطلب کہلیں کہ حق مطلب یا حقائق جو ہے وہ ان سے نظر جو ہے وہ پھیرا دی گئی یا اتنا پروپگنڈا کیا گیا یا اتنا الوزن پھیلایا گیا کہ جو یا اتنا ہیپناٹائز کیا گیا کہ لوگوں کو جو سراب ہے وہ سمندر نظر آنا شروع ہو گیا اب میں اس کو بڑے سادہ الفاظ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ معاملہ بڑا پچیدہ سا ہے اور مجھے یہ بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے اور کچھ لوگ تو اپنے اخلاص کے ساتھ ہوئے اور کچھ لوگوں نے اس میں بڑا لمبا چوڑا مال پانی بھی بنایا اور وہ لوگ یہیں پر موجود ہیں جو بظاہر تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی کہ وہ پتہ نہیں کون سے وہ ٹکر کے لوگ ہیں پہلی دفعہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ تو انقلاب لے کے آ رہے تھے وہ پاکستان میں یہ کر رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ ان کا کلیم بالکل درست ہے وہ اس مطلب ایک مہینے میں چار چار محل بنا سکتے ہیں مطلب ان کے اگر آپ کچھ زیادہ نہیں آپ صرف دس سال پیچھے چلے جائیں تو دس سال میں بغیر کاروبار کیے ہوئے یہ چار چار پانچ پانچ محل بنا بنانے کا دعویٰ کرنا it's not مطلب joke تو پیچھے کچھ نہ کچھ کوئی crime scene ہے تو اور کچھ اس طرح کے بھی ہیں وہ مطلب انقلابی ہوئے پڑے ہیں ان کا انقلاب جو ہے یا ان کا جو دکھ درد ہے وہ تو خیر میں بعد میں بتاؤں گا ان کا انقلاب جو ہے وہ مطلب وہ کس موزے محاصرہ کی نظم جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں احمد فراز صاحب کی حالانکہ ان کا انقلاب تو گیٹ نمبر چار سے شروع ہوتا تھا گیٹ نمبر چار کے اوپر دم توڑ جاتا ہے ہوا یہ ہوا یہ کہ جب پاکستان کے اندر یہ دیکھا گیا کہ پروجیکٹ عمران خان بھی باقی منصوبوں کی طرح قابل عمل نہیں ہے یا وہ اس طرح کے نتائج اس سے برامد نہیں ہو سکے بلکہ وبال بن گیا ہے جان کا الٹا تو پھر واپسی کا گیر لگایا گیا اب جو واپسی کا گیر تھا اس کو وہ بھی جنرل پایوہ صاحب نے بڑے کلیر کٹ یہ بتایا ہے یہاں پر ڈی یو یونیورسٹی میں بہت سے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے باتیں تو آف دی ریکرڈ تھیں لیکن وہ سامنے آ گئیں باتیں رکی نہیں رہتی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چھے مہینے کے مسلسل جو ہے وہ پروسس کے اندر یا چھے مہینے کے بڑے مطلب بحث و تمہیز کے بعد جو اس لتیجے پر پہنچے کہ پاکستان کو پاکستان کی آئین کے مطابق ہی چلنا ہے پاکستان کی فوج کو پاکستان کی سیاست سے دور رہنا ہے ادر وائز کوئی وے فورڈ نہیں ہے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان چل نہیں سکتا اب کسی تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ تجربہ کسی تجربے کا پاکستان بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پھر وہ فیصلہ کیا گیا اب وہ فیصلہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا لیکن کچھ لوگوں کو انفرادی طور پر وہ فیصلہ پسند نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لیبل کے اوپر فیصلہ ہوا تھا نیچے تو وہی چل رہا تھا نا کہ انقلاب لائیں گے پاکستان بچائیں گے یا عمران خان آئے گا ملک کو سوارے گا یا عمران خان جو ہے وہ مسیحہ ہے یا پتہ نہیں کیا کیا پروجیکٹ عمران خان کے کے گزیدہ تھے یا ڈسے ہوئے تھے یا اس کے وہ جس کو کہتا ہے انفیکٹڈ تھے اس سے اس سے متاثر تھے تو وہ تو خاندانوں کے خاندان اس سے متاثر ہو چکے تھے اور یہ میں اس کی گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ دوہزار آٹھ سے آنورڈ چل رہا تھا دوہزار گیارہ میں تو سامنے آیا تھا نا ایک دم سے کر کے لیکن کام تو اسے پہلے کا ہو رہا تھا اور یہ پرید مشرف صاحب کے آخری دور میں ہو رہا تھا تو یعنی دور کے آخری دنوں میں ہو رہا تھا یہ والا کام سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا تو پھر جب یہ والا فیصلہ ہوا تو پھر یہ تعبیر اس طرح کیا گیا کچھ انڈیویجلز کی طرف سے یہ بتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ کچھ انڈیویجلز جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنے جو پانچویں پشت کی دوغلی یا بلاغی جنگ رزیدادہ صاحب نے اس کا بڑا اچھا ترجمہ کیا ہوا ہے ان کے جتنے بھی وہ مجاہدین تھے اس کے خاموش مجاہدین ہوں یا وہ ننگی تلوارے ہوں یا وہ مطلب ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں لپکتی ہوئی تلوارے ہوں یا بڑے ایکٹیو ہوں اور سامنے آ کر جس کو کہتے ہیں نا ہراول دستے کے طور پر جو لڑ رہے تھے جن میں صحافی بہت زیادہ تھے وہ سارے کے سارے جو تھے ان کو یہ میسج کنوے کیا گیا کہ یہ پاکستان کیا جو انسٹوٹوشنز ہیں وہ اور یہ فیصلہ کرنے والا کوئی ایک آدھ آدمی ہے جو انسٹوٹوشن اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے یا یوں کہلیں کہ انسٹوٹوشن اس فیصلے کے ساتھ نہیں چلے گا یہ اس طرح کی باتیں نا یہ بتائی گئی لوگوں کو اور وہ لوگ ظاہر ہے کہ وہ کون تھے وہ وہی ہراول دستا جو فرنٹ کے اوپر آکے لڑ رہے تھے اور بڑا ٹھیک ٹھاک لڑ رہے تھے اور میں جو ہمارے دوست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے عرشہ شریف صاحب یہ آخری آخر میں یہ جو تھے وہ پتہ نہیں اب وہ معاملہ کیا تھا مجھے یہ بتانے والوں نے بتایا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اپنا ماسکوں کا دورہ کیا تھا تو اس دورے میں حالانکہ عرشہ شریف صاحب اس پروجیکٹ کے خلاف ہو چکے تھے اب وہ پتہ نہیں کیوں ہوئے تھے میں مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کی حکومت کے بہت بڑے ناکت تھے عرشہ شریف صاحب آپ ان کے پروگرام اٹھا کے دیکھیں اور مطلب وہ شروع دن سے ہی عمران خان صاحب کی پولیسیز کے ناکت تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح معاملہ ٹھیک نہیں چلیں گے تو خیر وہ لیکن جب رشیہ کا دورہ کیا انہوں نے تو اس کے بعد ان کی سوچ میں تبدیلی آئی وہ پتہ نہیں کیا وجہ تھی وہ پتہ نہیں کیوں یہ والے معاملات ہوئے لیکن میں عرشہ شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی شہادت ہو چکی ہے میں ان کی میں اچھائی اچھائی کی نہیں کہنا چاہی جو میں سمجھتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے یا جو میں نے observe کیا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن میں صدق دل سے یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے لگا کہ وہ کم از کم جو بھی سمجھ رہے تھے وہ پورے خلوص کے ساتھ ٹھیک سمجھ رہے تھے اور وہ آخری وقت میں شاید ان کو لگا کہ یا یہ شاید اب یہ میرے پاس information نہیں ہے یہ میرا ایک اندازہ ہے کہ ان کو لگا کہ یا یہ کیا کہ ہر وقت جب جس طرح کا دل کرے آپ اس طرح کے تجربے کرتے رہتے ہیں تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے what so ever جو بھی تھا لیکن وہ اب پورے خلوص کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے لیکن وہ پھر حالات یہ اس سطح پر پہنچے کہ ان کو لگا کہ پاکستان سے باہر جانا چاہیے پاکستان سے باہر چلے گئے اور پھر یہ والا incident ہو گیا اب میں کسی conclusion کے اوپر jump نہیں کرنا چاہتا کہ یہ incident سر یہ incident کسی بھی طرف سے ہو سکتا ہے یہ محض جو کینیا کی پولیس کہہ رہی ہے یہ بالکل اسی طرح بھی ہو سکتا ہے اور کینیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر planned crime بھی کروایا جا سکتا ہے تو لہٰذا جب تک کوئی تفتیش نہیں ہوتی inquiry نہیں ہوتی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ایک بات تاہہ ہے کہ پانچ بچوں کا باب ایک illusion create ہونے کی وجہ سے اس کا شکار ہوا اور اس کا مطلب نشانہ بن گیا اللہ کو پیارا ہو گیا تو میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا وزیراعظم نے ایک inquiry commission جو ہے judicial inquiry commission بنانے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں اور مریہ اورنگزیب نے وزیراعظم کے حوالے سے یہ والے انکشاف کیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جنروریشنل commission بنایا جائے گا جس کا سربراہ جو ہے مطلب وہ تو خیر ہوئی ہائی کورٹ کا جاج ہوگا اور اس میں civil society اور میڈیا سے بھی ارکان وہ جج کی برضی ہے کہ وہ کس کس کو لیتا ہے اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ جی کہ ان کے اہل خانہ کی جن کے اوپر تسلی اور تشفیہ ہو ان لوگوں کو لیا جائے سر میں پاکستان وہ ایک بدقسمت ملک ہے اور ہم وہ ایک بدبخت قوم ہیں کہ جہاں پر کبھی بھی حقائق سامنے نہیں آسکے سچ کو تو چھوڑ دیں سچ تو لوگ اپنا اپنا بھی create کر لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں لیکن جو حقائق ہوتے ہیں یا عمر واقعہ ہوتا ہے وہ پوری طرح سامنے نہیں کبھی بھی آیا شہداد سلیم صاحب کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے ایک جج کا کمیشن بنایا گیا تھا جس کا نا جو جس کے سربراہ تھے جیسے ساکب نصار صاحب ساکب نصار صاحب جو ہیں انہوں نے وہ مطلب جہاں سے شہداد سلیم صاحب کو غواہ کیا گیا جہاں سے ان کی میت ملی پھر پاکستان کے جیت صافیوں کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا ان کے بیانات ریکارڈ کیے افسار عالم صاحب اور حامد میر صاحب اس طرح کے اور بھی بہت سے بڑے سینئر صاحبیوں کو کے بیانات کلم بند کیے گئے اور واقعہ یہ ہے کہ ساکب نصار صاحب جس اعتماد کے ساتھ وہ اعتماد کیا تھا جس کے ساتھ وہ یہ انکوائری کر رہے تھے وہ سچ تک موصلے کے لیے انکوائری نہیں کر رہے تھے وہ جان چھڑانے کے لیے انکوائری کر رہے تھے اور ساکب نصار صاحب نے یہ والی بات بتائی ایک کے مذاکرے میں یا ایک سیمینار میں اور حامد میر صاحب نے گوائی ہی دی کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو میری بیوی مجھ پر پتہ نہیں کیا کا پھڑ کے پھوکتی ہے اور یہ انہوں نے سورہ یاد سین کے پتہ نہیں کون سی جیب سے نکال کے دکھائی کہ میں تو جان میری عذاب میں آئی ہوئی ہے تو اس طرح کے کمیشنز کا پاکستان میں یہی انجام ہوتا ہے اور یہاں پر بھی یہی ہونا ہے عرشت شریف صاحب کا سر جو شداد سلیم صاحب تھے وہ تو اسلام با سے اٹھائے گئے اور منڈی بہاو دن سے ان کی لاش ملی اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے لیکن عرشت شریف تو جو ہیں وہ تو ان کے ساتھ انسیڈنٹی وہاں پر ہوا ہے اور جو میں نے شروع میں بات آپ سے کی یعنی کینیا میں ہوا ہے دیار غیر میں ہوا ہے پردیس میں تھے وہ اور وہ کیا مطلب کیا وہاں پر نکلے گا وہاں پر وہ تو پاکستان سے بھی وہاں کی انتظامیاں گئی گزری ہے اور وہاں کا جو انڈیکس لیول جو ہے وہاں چیک کریں آپ کہ وہاں پر کرائم ریٹ کیا ہے اور ہیومن انڈیکس جو ہے وہ کس قوالٹی کے لوگ ہیں وہاں پر اور کرپشن کا کیا لیول ہے یہ آپ ذرا چیک کریں آپ کو سمجھ لگ جائے گی وہاں سے کیا انصاف برامد ہونا ہے یا وہاں سے کیا حقائق کا پتہ چلنا ہے حقائق مسخ کر دیے جائیں گے وہاں پر تو جو میں نے بات کی شروع میں کہ جی کہ عرش شریف صاحب کہ جزد خاکی آج رات یا بد کی جمعیرات کی صبح ایک بجے یعنی آج رات ایک بجے ہم مگر یہ کہیں تو وہ پاکستان پہنچ جائے گا پاکستان کی گورنمنٹ بڑی ایفٹ لگائی ہے لیکن یہ اس کی ذمہ داری تھی کرنا چاہیئے تھا اس کو لیکن ان کی اہلیہ کا خیال ہے کہ شاید گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا یہ ان کو بہتر بتا ہوگا تو ہمارے تک یہ اطلاع ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ بڑی ایکٹف تھی تو تدفین ان کی جمعیرات کو ہوگی اور مطلب جو میں نے بات کہی کہ ان کے جزد خاکی کو ریٹنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ان کی ذات کو ریٹنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا پھر دوگلی ابلاغی پانچویں پرشت کی دوگلی ابلاغی جنگ میں عرشہ شریف صاحب کی شہادت کو کیش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہیں یہ بڑی خوفناک بات میں آپ کو بتانے لگاؤں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے امپیکٹ بڑے گہرے ہوتے ہیں اور یہ بہت دور تک بات جاتی ہے یہ تصویر دیکھیں ایک خاتون ہے یہ ان کا ویڈیو کلپ جو چر رہا ہے کہ انہوں نے وثقاف لیا ہوا ہے اور ان کی ماں بن کے عرشہ شریف صاحب کی والدہ بن کے گفتگو کر رہی ہیں ان کی جو پچھلی کوئی تصویر ہے کہ وہ آپ دیکھیں گے وہ ذرا فریش ہیں وہاں پر تو یہ جو کلاج بنا ہوگا ہے اور اسی طرح ان کی ایک جالی بیٹی بھی جو ہے وہ اس نے بھی آکے وہ واولہ شروع کر دیا سر وہ جو جو اصل ان کے لوائے کی رہے ہیں ان کو تو ہوش نہیں ہے لیکن یہ کون کر رہا ہے یہ وہ کر رہے ہیں جو عرشہ شریف صاحب کی شہادت پہلے تو ان کی زندگی میں ان کو میں اگر یہ میں میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہے کہ انہوں نے تو جو صحیح سمجھا کیا لیکن ان کو ایک illusion میں رکھا گیا اور ان جیسے بہت سے صافیوں کو رکھا گیا کچھ صافی تو بڑے شوق سے ہوئے نا وہ جو کیمرہ اس وقت دبا کے نا بٹن دبا کے وہ رونا چروع کرتے ہیں اور پھر جب کہ رونا بند کرتے ہیں تو کیمرہ بند کر دیتے ہیں تو اس طرح کے بھی صافی ہیں جو عرشہ شریف صاحب کو یوں کر کے میں مافی چاہتا ہی ہوں اور الفاظ استعمال کرتے ہوئے کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انقلابی نظمیں لگا لگا کے لوگوں کو سنا رہے ہیں ہمیں آپ کی یقعات کا نہیں پتا کہ آپ اندر سے کیا ہیں اور آپ گیٹ نمبر چار اور آپ پارا تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی پیداوار اور کیا کیا آپ نے کیا ہے ماضی میں اور اب کیا کر رہے ہیں اب بھی آپ کسی کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج اور یہ جو پالسی ہے یہ کٹھی نہیں چل سکتی یہ جس نے کیا ہے وہ ایک بندہ ہے اور پورے کا پورا کل سے جس طرح جنرل بائیوہ صاحب کے خلاف ٹرینڈنگ چل رہی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جن کو پاکستان کی فوج کا غیر سیاسی ہونا قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ان کا فیچر اسی سے جڑا ہوئے ہیں ان کی لٹ مار اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیاسی رہے اور ان کے ان کے والد کا رول پلے کرے یا ان کی سرپرستی کرے تو یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جس میں وکلا بھی ہیں صحافی بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں سیاستدانوں کا تو خیر ایک گروپ بھی ہے اور صحافی بھی ہیں اور کچھ عرشت شریف جیسے جو ہیں وہ سادہ لوہی میں استعمال ہوئے یا کم از کم ان کو ٹھیک لگا جو بھی میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تو یہ جو اس طرح کی تصاویر لگا کے اور اس طرح کے جالی پرسنیلٹیز کو کوئی ان کی والدہ کو بنا کے یعنی بنا کے کیا کہنا چاہیے کہ جی یہ ان کی والدہ ہے جالی والدہ یا ان کی بیٹی ظاہر کر کے کسی کو وہ جو اس طرح کے ویلوکس اپلوڈ کر رہے ہیں یا آڈیوز ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر کوئی ٹارگٹ اچیف کرنا چاہ رہے ہیں قوم میں آگ لگانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف آگ بھڑکی ہوئی ہے میں پاکستان کے اداروں کو اگزانو ریڈ نہیں کر رہا دیکھیں ان پر الزام آ رہا ہے یہ صفائی انہوں نے دینی ہے پتہ نہیں واللہ عالم کوئی پاکستان کی ملوث ہے یا نہیں ہے یہ تو اگر کوئی انکواری ہوئی تو پتا چلے گا میرے ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ جی کہ حالانکہ وہ اور طرح کے آدمی ہیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ والا سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یار کہ ایک اس طرح کے بندے کو جو مطلب کہلیں کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف جس نے سٹانس لیا ہوا تھا اس کو ٹارگٹ کر کے کوئی اپنا ٹارگٹ نہ اچیف کرنا چاہ رہا ہو میں اس طرح کے سادسی مفروضوں کو میں نے کبھی بھی مطلب تسلیم نہیں کیا یا کہلیں کہ بائے نہیں کیا لیکن یہ لوگ سوچ رہے ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں تو اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ہے لیکن کچھ لوگ فیولنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز چل رہے ہیں جو باتیں چل رہی ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ محول بنایا جا رہا ہے میں اگین پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کا کوئی بہت تابناک ہسٹری نہیں ہے یہاں پر لوگوں کو گولیاں لگیں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا پرچے ہوئے مقدمے ہوئے لوگ ناحق مارے گئے سلیم شداد صاحب جیسے لوگ شہید ہوئے حامد میر صاحب جیسے لوگوں کو گولیاں لگیں اور بڑے واقعات ہوئے ہیں ہوں گے لوگ ملفز اور پھر بڑا کھلا شک جاتا ہے ان کے اوپر اور لوگ جو ہے چھپ کر بات بھی نہیں کرتے کھل کے کہتے ہیں کہ ہاں جی اب سار علم صاحب کو گولی لگی ان سے آپ پوچھ لیں کہ ان کا شک کس کے اوپر ہے تو کس طرح لوگوں کو مینج کیا گیا حالانکہ وہ قدرتی طور پر بندے پکڑے گئے تو کون کس کو کس طرح یہ کوئی سیدھی چیز نہیں ہوتی کہ اہم ہی آپ سیدھا یہ بڑی بڑی ٹیڑی گیمیں ہوتی ہیں تو اس پر بات کرنا جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے نہیں کرنی چاہیے لیکن جو وکٹم ہیں ان کو پتا ہے کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ تو عرش شریف صاحب کے معاملے کے اوپر یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ فیولنگ نہیں کرنی چاہیے مطلب اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پھر کھل کے سامنے آئے لیکن کنکلوجن جو ہے وہ فوری طور پر جمپ نہیں کرنا چاہیے کنکلوجن کے اوپر اور میں مطلب اس سے زیادہ جو ہے وہ بات کلیر چیزیں نہیں سمجھا سکتا تھا کہ عرش شریف جیسے سادہ لو لوگ جو ہیں اور وہ سادہ ہی تھے عرش شریف صاحب جن جن سے ان کا تعلق تھا آپ ان سے بات کریں وہ کوئی والفرے والا آدمی نہیں تھا سٹریٹ فارورڈ بہت دلیر اور جو بات ٹھیک سمجھتا تھا کھل کے کہتا تھا لیکن یہ دنیا بڑی تیز اثار لوگوں کو استعمال کر جاتی ہے لوگوں کو پتہ بھی چلنے دیتی ہے فیل وقت اتنا بہت بہت شکریہ